بیرول کے دھرتی پہ موجود ہے اور ہمارے ساتھ بیرول کے ایک چرچت چہرہ ہے کسی پہچان کی محتاج نہیں سبھی لوگ جانتے ہیں رکی راجپود کے نام سے جانے جاتے ہیں ویسے بیرول کا ایک ایسا چہرہ ہے اس لیے جانے جاتے ہیں کیونکہ ہمیسا اپنے بیباک انداز بیباکی سے جانے جاتے ہیں اپنے بیباک باتوں سے جانے جاتے ہیں آج ہم بیرول میں موجود ہیں رکی راجپود کے آواز پر ہیں ان سے جاننے آئے ہیں اور اس بات کو لے کر جاننے آئے کہ وہ راز پوتھ پریوار سے آتے ہیں اور ایک بڑے ح esperی ہے بیہار کے یہ کہلے جیے پوری سامسد آنند مہان سنگھ جن کے رہائی ہو چکی ہے ان کے رہائی پہ کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کچھ لوگ گلت پنی بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ صحیح بطا رہے ہیں کچھ لوگ گلت بھی بتا رہے ہیں تو آنند مہان سنگھ جیسے رہا ہوئی ان کے رہائی کو لے کر پوری بیہار میں ایک راجنیتی حل چل مچ گیا ہے تو کہیں نے کہیں یہ بات جاننا ضروری ہے اور ہمارے جتنے بھی ویورس ہیں وہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ آنان مہنجی کے رہائی کے بعد کتنے لوگ ان کے سمرتھک جو سپورٹ میں تھے وہ سرک پہ اتر آئے کل کل آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ میڈیا میں الگ الگ نیو چینل کے مادن سے جی لوگ سرک پہ اتر آئے تھے لوگ ان کے سمرتھک جو تھے وہ بیک ریلی نکالے تھے کار ریلی نکالے تھے یہاں تک یہ کہلے جے کہ بڑا جلوس نکالا گیا تھا کل بہت اتصا منا جا رہے تھے پٹاکے چھوڑے جا رہے تھے مٹھائیاں باٹی جا رہے تھے آج راجپوت ہمارے ساتھ ہیں رکی راجپوت کے نام سے جانے جاتے ہیں دیرول کا چرچی چیرا ہے یوہا ہے سماسے بھی بھی ہیں اور کافی اپنے یہ کہلے کہ بیواغ آواز کو لے کر جانے جاتے کیونکہ ہمیشہ میڈیا کے سرچوں میں بنے رہتے ہیں سب سے پہلے آپ کا موبائل ریپورٹر پر بہت 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 سواگت ہے جی بلکل دھانے بات اور ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار کی آپ کا جو ہی سبسکرائیبر ہیں لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ان کو بھی میرا پرنام ہے کبھی نمدن اور مطلب سواگت ہے دیکھیں بہت قیمتی وقت آپ کا بھی ہے کیونکہ آپ یوہا ہے یو تھے اور لگاتار ابھیاست بھی رہتے ہیں راجنیتی میں سکریہ بھی رہتے ہیں حالانکہ کسی پارٹی سے اپنا ہو لیکن راجنیتی میں سکریہ رہتا ہے میں نے دیکھا ہے کئی میڈیا چینل پر آپ کا جو انٹروی چلتا ہے وہ کافی وارل ہوتا ہے سب سے پہلے رکھی راجپور جی آپ راجپور سماس سے آتے ہیں اور آنند مہن جی بھی راجپور سے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب انیس سو چورانوے میں آنند مہن جی جب پہلی بار بیدھائک بنے تھے اور انہوں نے جب اپنے سماس کے لئے ایک گھن اوال لکھایا تھا تب کہیں مہن نے کہیں پورے بیہار میں ایک الگ پہچان بن گیا تھا اور چودہ ورس یہ کے لئے چودہ ورس کا سجا تھا لیکن بہت سے بھی سولہ ورس سجا کاٹ کر اب جیل سے باہر آئے ہیں تو آنند مہن جی کے ریہائی کے بعد جو اتصح پورے بیہار میں رہا اس پہ ہم چرچہ کریں گے سب سے پہلے آپ کتنے خوش نہیں ہیں خوشی تو اتنی ہے جیسے کی ایوہ دہیا سے مطلب بنواز کات کر کے ایوہ دہیا آئے تھے سری رام جی ہمارے اسی طرح سے ہم لوگ ڈپابلی منایا ہے اسی طرح سے پورے بیہار میں اور دوسری مطلب خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے دوسری بات آپ کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ راجپوٹ سماج کے جو ان کو آپ نیتا بتا رہے ہیں وہ کسی راجپوٹ سماج یا بیشیش ڈاتھی کے نیتا نہیں ہے وہ آنند مہن سنگ نام نہیں اپنے آپ میں ایک بڑھان ہے وہ اس سماج کے وہ کہیں بھی کسی نظر سے راجپوٹ سماج کے لیے کبھی بھی نہیں لے گریبوں کا نیربالوں کا دربالوں کا جو بھی دبے پچھلے لوگ ہیں ان کا نیتا ہے اور یہ بات کہیں نہ کہیں پورے بیہار میں کہیں سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں راجپوٹ سماج ہی صرف ان کا سپوٹر نہیں ہے راجپوٹ سماج ہی ان کا شف سمرتھک نہیں ہے ہر ایک جاتی سے ہر ایک دھرم سے ہر ایک سمودائی سے ان کا آدمی سمرتہ کتا ہے اس کے لئے کہیں سے کوئی بھی یعنی ریکی بھائی کول ملا کر اگر بات کریں کہ آنند محن جی ایک راجپور سمات کے نیتا نہیں ہے جو جمعات کے نیتا ہے پورے جمعات کے نیتا ہے پورے گریبوں کے مسیحہ ہیں پورے گریبوں کا سیر موڑ ہے نیربلوں کا مطلب جو دبے کچھ لے لوگ ہیں ان کو جہاں پر ڈبایا جاتا ہے ان کو مطلب وہ سہارا جیتے ہیں ان کے سہیوگ میں جہاں تک کوئی سکتا ہے اپنے سمرت سے اترے ہیں آج تک اس سمیں جس سمیں وہ مطلب آئے ہوئے تھے تو اس سمیں ہم لوگ کی پائزائی سکتے ہیں تیرانوی چوڑا ہمی کی بات ہے سنتے ہیں بجرگوں کے موں سے وہ کسی سماج کے تو کبھی نیتا ہی نہیں رہے وہ گریبوں کے مسیحہ رہے ہیں اور پورے سمودائی کے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو ہوں ہندو میں ہی جادہ ہو برہمن ہو راجپوت ہو وہ صرف اور صرف ایک راجپوت کے مسیحہ نہیں رہے ہیں پورے مطلب جو ہی دبے کچھ لے لوگ ہیں نا ان کے وہ مسیحہ ہیں کہ آپ راجپوت ہیں اس نے تو سمرتر نہیں کر رہے ہیں نہیں 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 اگر ہم راجپوت ہیں تو یہ بات آپ کل کے ریلی میں سائد آپ گئے ہوں گے تو جیسے ہم تھے وہاں پر تو آپ بھی دیکھے ہوں گے کہ لگ بھاک کم سے 35 سے 40 ہزار گاریاں آئی ڈالٹھے ہیں جنھ سنکھیا میں آپ کے ساتھ ہیں وہاں موجود ہم نے آپ کو دیکھا ہے ہم لاغھوں کے ساتھ ہیں کہ آپ کو وہاں نہیں لگا کہ وہاں پر صرف ڈالٹھے ہیں کہیں نہ کہیں سے زیادہ بھی تھے کہیں نہ کہیں سے بڑھامن سمودائی کے لوگ بھی تھے کہیں نہ کہیں مسلم پریوار مسلم سمودائی کے بھی لوگ کیا تھے بلکتو آپ دیکھیں ہوں گے تو صرف راجپوت کی نیتہ کا ہوں وہ ویسیس ویسیس جاتی کا راجنیتی آل تک وہ کیا ہی نہیں جو بھی کیا ہے سینہ اتھوکے کیا ہے اسی کارم ان کو جو ہے چودہ برس کا بنواز کاتنا پڑا ہے نیاما بلی جو بھی بنا ہے وہ کوئی بنا کہاں ہے مطلب خلقہ سا مطلب سی آر پیسی کا جو بھی مطلب یہ پرابدھان ہے جو بھی پرابدھان ہے اس میں اور جیل میل مول کے پرابدھان میں سامانتہ لائی گئی سامانتہ سامانتہ لائی گئی اور اس سامانتہ کے آدھار پر وہ چھوٹے ہیں اور اس سامانتہ کے آدھار پر اور ہمکو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ دن پہلے جیسے نیتیس جی کے پاس یہ بات پہنچی تھی ہمارے مخمنتری آدھرنی یہ جو ہے آبھار کرتے ہیں ان کا پہنچی تھی ان کو یہ بات پتا تھا کہ چودہ سال سے مطلب یہ آنند مہنجی ہمارے جیل میں تھے لیکن ان کا چودہ سال کا آبدھی پورا نہیں ہوا اس میں چودہ سال کے عبدھی میں جب پورا ہو گیا ان کا اس کے بعد ہمارے مخمنتری کو لگا کہ جب یہ آدمی چودہ سال کا بنواز کار چکے ہیں تو اب ان کو ہم کیوں رکھیں جیل میں اور نیشتی تروپ سے ہم بتا رہا ہے کہ آنند مہنجی ایک بہت اچھے بیوہار پسل آدمی رہے ہیں جیل میں بھی ان کی کبیتائیں لکھی ہوئی ہے ایسی کبیتائیں لکھی ہوئی ہے کسی بھی ایسی پورس میں اب بھی ان کا کبیتہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو سکھا دیا جاتا ہے تو نیشتی تروپ سے اس لیے ہمارے سرکار کو لگا کہ ان کو نکالنا چاہیے جیل میں رہتے ہوئی ہے جس کا ایک بات ایک بات صاف ہے کہ نیشتی کمار نے کئی بار چناؤں ہی سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آنند مہنجی کو رہا کرالیں اور اس بار اس نے جو مدلہ انہوں نے کہا تھا ان کو پورا کیا کیا چناؤں کے سمیے میں کرتے ہیں جی بلکل نہیں چناؤں کا سمیے نہیں تھا نیشتی کمار جی بہت پرہے لکھے آدمی ہیں ان کو بہت وہ ایک سمجھے کی مکہ مانتری کے روپ میں بردان ہے ہمارے بیہائی چناؤں کے لیے چناؤں کے لیے وہ صرف پر صرف اس لیے کیا ہے کہ جس سمیں ان کا رہائی کے لیے سب مانگ کر رہے تھے ان کو یہ پتا تھا کہ چودہ ورس کا بنواز ان کا پورا نہیں ہوا چودہ ورس ان کا آور جی پورا نہیں ہوا تھا اس لیے نیتیز کمار جی اس پر دھیان نہیں آکرشت کر رہے تھے دھیان دے رہے تھے جب چودہ ورس پورا ہو گیا تو ہمارے نیتیز جی کو لگا کہ اب ان کو یہاں کر دینا چاہئے اچھی سمیں آنے پر نیتیز جی نے ایک قدم اٹھایا نیتیز جی کہاں غلط ہیں بہت شاری لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نیتیز کمار کا فیصلہ یہ یہ جو بھی نیتا ہے جو بھی دگج نیتا جو ان کا بیروض کر رہا ہے کہیں نا کہیں ان کو پتا ہے کہ آنند موہن کے باہر نکلنے کے بعد نیتا جی اگر باہر آئے ہیں تو اس بار دیکھئے گا 2014 کا جو بھی ایلیکشن ہوگا ایک عجیب سی بھوچال آئے گی اس میں اور ایسی بھوچال آئے گی کہ 40 لوگ سبھا سیتیں ہیں ہمارے بیہار میں لوگ سبھا سیت 40 ہے آنند موہن سنگھ ایک ایسے بیکتی ہیں کہ اپنے دم پر 10 سے 12 لوگ سبھا سیت اکیلے جید سکتے ہیں جن کو سمرتھ نہیں دے دیں یہ تو ہم دعب آپ ٹھوک کے کر سکتے ہیں اور بچی تھوڑی بہت کچھ تو اس میں 18 سیت کا ہم بات کر رہا ہے تو لگ بھگ 28 لگ بھگ پھول ملا کے 40 میں سے 28 ایسا سیت ہے جہاں پہ راجپوٹ باہولے نشطیت روپ سے اگر راجپوٹ ہے تو راجپوٹ باہولے سیت ان کا ضرور سمرتھ نہیں کریں گے اور بہت سارے ابھی بھی یوٹ ہیں کہ ان کے پہلے پہلے کا جو بھی ان کا مطلب یہ آ رہا ہے اس میں تو نشطیت روپ سے جب یوٹ اتنا ان کے پیچھے پاگل ہے اور دیوانا ہے جب ان کا اپنا مور سمجھتا ہے تو نشطیت روپ سے اگر 28 سیت اگر راجپوٹ باہولے ہے پوری بیہار میں تو 28 سیت تو نشطیت روپ سے نکلے گا اگر نیتا بیروت کر رہا ہے کہیں نہ کہیں بخلاات ہے خلوالی مچ گئی ہے ایسی خلوالی مچ گئی ہے کہ ان کے آنے کے بعد بڑے بڑے دیگجوں کا پتہ ساتھ ہونے والا ہے یہ جن کو چاہیں گے جہاں چاہیں گے لیکن نتیج کمار کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے فائدہ جدی ہونے والا رہتا ہے نتیج کمار کو 14 سال سے پہلے بھی کیا یہ سنگویدھان نہیں بن جاتا CRPC پرابدھان میں اور جین ملون کے پرابدھان میں جو بھی ہوگا اس میں آپ کو پتا ہوگا ریمیشن کمیشن کا ایک ملون کے پرابدھان میں وبودھان میں میشن کا جو بھی حسنا میشن کا ہوتا ہے وہ مطلب نیرنے لیتے ہیں कی جنہیں نکلنا है وہ یقب شکتے ہیں نکل سکتے ہیں ہاں یہ ڈلیت کی نیتا یہ جو مطلب ڈلیت نیتا ڈلیت نیتا جو سن رہا ہے بہت سن رہا ہے اس میں کیا لگتا ہے آپ کو اگر آنند محن سنگھ کے ساتھ اگر 26 اور آدمی یا 27 آدمی ملا کے نکلے ان کا چرچہ نہیں ہوتا ان کا ایک بھی چرچہ نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے آنند محن جیلو ہے نیتا جی ان کا چرچہ مطلب اس لیے ہو رہا ہے کہ مطلب اب نام کیا کھل بائیے گا اس میں 11 نمبر پر ان کا کرمان کرمان کے 11 پر ان کا نام ہے نیتا جی کا آنند محن سنگھ کا لیکن چرچہ ایک پڑ ہے لیکن چرچہ صرف ایک پڑ ہے ان 26 پڑ ہے جو کہ وہاں پر نیشیط روپ سے زیادہ سمودائی کے بھی آدمی ہیں زیادہ مطلب جاتی کے ہیں کچھ مسلم سمودائی کے آدمی ہیں لیکن ان سب پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے صرف اور صرف ہمارے نیتا جیلو ہے آنند محن جی کے رہائی کے بار پوری بیہار کے لوگ اتصح منا رہے ہیں دپاوالی منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں مٹھایا باٹی جا رہی ہے ریکی راجپوچ نے صاف طور پر کہہ دیئے کہ 2024 کے لوگ سوہ چناؤں کے مدنظر جو ہونے والا ہے اس کی آپ کلپنا تک نہیں کر سکتے ہیں ایک الگ ہی انداز آپ کو دیکھے گا آنند محن جی کا حالانکہ جیسے جیل سے باہر نکلے لوگ جو ان کے سمرتھک تھے یا فرینڈس آف آنند جو تھے وہ سب ہی لوگ ان کے انتظار میں اس بات کو لے کر ہے کہ آپ چاریک روپ سے کب گھوچنا کی جائے گی اور اگلے چناؤں کی کیا کچھ رنیتی ہوگی اس پر پوری طرح سے ہم لوگوں کی بھی نگاہیں ہوگی چلے اس خبر میں آج کے لیے اتنا ہی اگلے خبر کے ساتھ پھر ہوں گے مخاطب تحت تحت کے لیے دھنواز